السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم منی پلانٹ کی کٹنگ دھر پر گروہ کرنے والے ہیں منی پلانٹ کو اگانا بہت آسان ہے اور آپ بھی اپنے گھر پر منی پلانٹ اگا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں پہلے ہی منی پلانٹ لگا ہوا ہے تو آپ اس کو بہت آسانی سے ملٹیپلائے کر سکتے ہیں جتنے پتے ہیں آپ کی منی پلانٹ میں آپ اتنے ہی پودے بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی طریقہ دیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنے گھر پر منی پلانٹ اگا سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ نے جو مدر پلانٹ ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ کا پہلے ہی منی پلانٹ گروہ ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے ایک لمبی سی ٹینی کوئی دیکھ لینی ہے یہاں پہ بہت ساری ٹینیاں نیچے لٹک رہی ہیں ہم کوئی بھی کوئی سی بھی ایک ٹینی ہم لے لیں گے بیچ میں سے تو میں یہ والی ٹینی سیلیکٹ کرتا ہوں اب اس ٹینی کو جتنی ہمیں جتنی زیادہ جتنے پتے جتنی کٹنگ چاہیے ہمیں اتنے ہی پتے ہم کاٹ لیں گے یہ ہم نے اپنے منی اپنے مدر پلانٹ سے ایک اچھی سی موٹی سی ٹینی لے لیا ہے اب آپ کا یہ ایک پودا ہے یہ الادہ پودا ہے یہ الادہ پودا ہے یہ الادہ پودا ہے اور یہ الادہ پودے ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے ان کو یہ ان کا نوڈ ایریہ ہے یہاں سے ان کی روٹ نکلیں گے تو ہم نے یہاں سے اس کو کاٹ دینا ہے یہ آپ کے ایک دو تین چار پانچ اور چھے پودے ہمارے اب تیار ہو جائیں گے اب ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے اگر آپ مٹی میں اگانا چاہے تو آپ مٹی میں اگا سکتے ہیں لیکن میں فیلال پانی میں اگا رہا ہوں پانی میں اس کی روٹنگ شروع کروانا بہت آسان ہے آپ نے بس اس کو پانی میں ایسے لگا دینا ہے اگر آپ چاہے تو اور بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں میں فیلال اتنی کٹنگ لگا رہا ہوں اب بات ہی آتی ہے کہ ہم نے اس کو رکھنا کہاں پہ ہے اب ہم اس کو کسی ایسی ایریہ میں رکھیں گے جہاں پہ شیڑ ہو دھوپ نہ آتی ہو کیونکہ اگر دھوپ میں آئے گے تو ہماری کٹنگ خراب ہو سکتی ہے تو اب ہم اس کو ایسے ایریہ میں رکھیں گے جہاں پہ دھوپ نہ آتی ہو تو میں نے اس کو ایک نش میں رکھ دیا ہے یہاں پہ پہلے ہی میں نے منی پلانٹ کی کٹنگ لگا کے رکھی ہوئی ہے تو دیکھے گا ایک سے دو ہفتے میں اسی بہت اچھی روٹنگ 11 دنوں کے بعد دوستو اب ہمارے منی پلانٹ کے پتوں کی جڑیں نکل آئی ہیں اور کافی بڑی بھی ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ویزبل جو ہیں وہ روٹس ہیں ان کی ان کی جو روٹس ہیں وہ تو پانچ دو تین دن بعد ہی نکلنا شروع ہو گئی تھیں مگر میں نے ویٹ کیا تاکہ یہ تھوڑا سا بڑی ہو جائیں اور ویڈیو میں ذرا نظر آ جائیں آپ کو اور ابھی جو ٹیمپریچر میں کی آج 30 30 ڈیٹ ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ 43 تک جا رہا ہے مگر پھر بھی آپ دیکھیں ان کی روٹس شروع ہوئے ہیں اور بالکل ان کی فریش گروت ہے تو اسی طرح آپ بھی اپنے گھر میں آرام سے منی پلانٹ کی کٹنگ گرو کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کی نئی شوٹ جو ہے وہ بھی گرو ہو رہی ہے تو اسی طرح آپ بھی اپنے گھر میں گرو کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ